پیٹی صاحب وہی سوال جو میں نے بریک سے پہلے آپ کے ساتھ جو رکھا تھا کہ کل کو جو لوگ جو پارٹیز اس وقت حکومت کے اندر موجود ہیں وہ جاتے ہیں الیکشن لڑے کے لیے اور کہتے ہیں جناب کہ اب ہم ٹھیک ہے جو ایڈجسمنٹ ہے سیٹ ایڈجسمنٹ وہ اپنی جگہ داس بیس چالیس سیٹوں پہ وہ اپنی جگہ اس کے علاوہ جب جا کے عوام سے ووٹ مانگے جائیں گے تو عوام کی کیا سٹیٹ آف مائنڈ ہوگا عوام کیا کہیں گی کہ جناب کل تو آپ لوگ کٹ تھے بیٹھے ہوئے تھے آج آپ کہہ بھی دیں اگر کہ ہمارا منیفیسٹو الگ ہے تو ہم جناب آپ کے پاس آگے ہیں ووٹ لینے کے لیے اس وقت عوام ووٹ کس طریقے سے دے گی دے گی نہیں دے گی یہ ذرا سیٹویشن سمجھا دے مجھے رانہ مبشر صاحب میرے سے بہت زیادہ جانتے ہیں ایک پہلے ہوتی تھی پیپلز پارٹیز اللہ کار علی بٹو کا ووٹ اور ایک اس کے علاوہ تھا انٹی ووٹ زیاو الحق نام کا ایک ڈکٹیٹر آیا اس نے جنیجو لیگ بنائی جنیجو لیگ بنی تھی کہ پیپلز پارٹیز کا ووٹ توڑنے کے لیے کراچی میں ایم کیوں بنائی پیپلز پارٹیز کا ووٹ توڑنے کے لیے اس کے اخراجات رفرینڈم کے زیادہ اللہ کے نواز شریف صاحب نے کیے پچاسی کے الیکشن غیر جماعتی کرائے پہ خرید و فروخت کا بگار گرم کیا پیسے کیے صافیوں کو خریدنا شروع کیا اٹھاسی میں جنیجو کی پیٹ پہ چھوڑی گوپی دو دفعہ پیپلز پارٹیز کی کم ہمت گرائی دو دفعہ نون کی گرائی نمبر ایک تو میں آپ یہ حکم فرماتے ہیں اتحاد ہے نہ یہ اپنی مردی سے ملے ہیں آج انہیں بتا دے کہ عمران ہاں سیاست سے آؤٹ ہو گیا کل اگر یہ نہ لڑ پڑے تو میرا گرے بن آنا مبشر پکڑ لیں یہ عوام حکومت کرنے نہیں آئی خدمت کرنے نہیں آئی یہ تو کہتے تھے دوز آٹھانہ کا الیکشن جالی ہے اسٹیبلشمنٹ نے کرایا ہے ڈی دی آئی ایسے آرمی چیف رزائیم دے مجھے تو اٹھارا کے الیکشن کو ف اسٹیبلشمنٹ نے کرایا ہے اسی الیکشن کے یہ وزیرہ دنبان کیسے گئے اسی اسٹیبلشمنٹ کے یہ تو کہتے تھے اس میں جانا گناہ ہے کوئی تو ہے جنہوں نے ملایا امریکہ میں مراسلہ ہے اس کے بعد میں نے ارض کیا نا آصف علی زرداری نے درتی کا نصور نواز شریف کو کہا تھا میں نے نہیں آپ نے نہیں کہا تھا چباز نے گلہ میں پٹا ڈا کے اس کو گسیٹنا تھا یہ صرف بعض امریکہ کی سازش کے بعد پاکستان کی طاقت وارے سرکاری علکوں نے ان کو بٹھا گیا تو آج بھی یہ دل سے ایک نہیں ہے پیپلز پارٹی نے بیس سیٹے پجاب میں مانگی ہیں ایم این اے کی اور چالیس وفاقی اور میں کچھ چیلنج کر رہا ہوں نواز شریف نے کہا ہم نے انہیں ایک سیٹ بھی نہیں دینی جب الیکشن آئے گا فلال عمران کے خوف سے آپ ایک رو ورنہ عمران آجے گا ایک سیٹ نہیں دینی وہ پیپلز پارٹی اور نون لیکت پانچ رہنماؤں سے میری بات ہوئی کہتے ہیں پاکستان پجاب میں ان کا ایک ووٹ بینگری ہے کیا مجھ ہمیں یہ درونے سندھ سے بھی سیٹے دیں گے ہم انہیں سیٹے کیوں دے کس بات پہ دے ہم اپنی سیٹے مائنس کریں گے نا ان کو دے کے ان کی تو پجاب میں کتنا ہے ہم نے وہ آگل لے کیا درونے سندھ میں یہ دے گے دوسرا اقتدار میں آج بھی لڑائی ہو رہی ہے تین صدر بننا چاہتے ہیں آصف حلی زرداری صاحب مولانا فضل الرمان صاحب اختر مہنگل صاحب ایک ایک سیٹ پہ لڑائی ہو رہی ہے ایک مائی والی سیٹ ہے اس کی مجھے وزارت بھی دے اور میرا سیکٹری بھی لگائے اور پنجاب میں جو مانگا جا رہا ہے ایم پی اے میں نے کی سیٹ جسٹمنٹ میں نہیں مانگی جا رہی ساتھ ڈی سیو ڈی ٹیو بھی ہمارا لگائیں جب آپ کا اقتدار میں آنے کا مقصد میں نے کبھی نہیں کہہ رہا کہ امران کی حکومت میں سالی تھی میں ناکد رہا ہوں اور آپ وہاں اس کے بھی میری دلطلا کے مطابق ٹھیک ہے باقی فیضات وزارتوں میں کرنا نا لیکن یہ اتخاد مبشر بھائی عوام کی خدمت کے لیے نہیں ملک کو کرائسس سے نکالنے کے لیے نہیں یہ اتخاد ہے کہ امران دوبارہ نہ آ دے اپنے کیس جلدی جلدی یہ ختم کریں دیکھیں نا یہ مہنگائی کے نام پر آئے تھے دو کام کیا کیے ای سی ایسے سارے ڈاکو چوروں کے نام نکالے انہیں وزارتیں بنا گئی اور نواز شریف صاحب عمرہ کرنے گئے اللہ تعالی ان کا عمرہ قبول کرے اللہ تعالی ہم جیسے گنارہ کرو مجھے آپ کو بھی لے آئے وہاں جو سلمان شباب ان کے بچے پاکستان نہیں آتے وہاں شہی مہمان مرکز آدموں ملاقات میں سرکاری مل رہے ہیں تو کون سا قانون کون سا آئین پاکستان میں کیسے آپ سمجھیں گے کہ یہ بہتری لے گی شہر سے خیر نہیں آتی اللہ کہتا ہے خیر کے کام کرو کیا رانہ صاحب میں جدانہ مباشر سے ہمیں رائے دے رہوں جو میں نے اپنی اظہار کیا رائے کا کیا یہ غلط ہے کیا دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں لیکشن یہ لڑے گے یہ بڑا اچھا ہے یہ بڑا اچھا ہے مودی کا یار گدبار بے وزیر کے بارے میں مجھے ان کے شہید ہونے سے پہلے رانہ صاحب صرف تیس سیکنڈ بے وزیر صاحب بس ہے میری ساتھ یا آٹھ دن پہلے ملاقات ہوئی میں نے کہا مہترمہ آپ نے سیحسن میں کیا سیکھایا کہتی ہے ایک تو مجھے یقین ہے مجھے یہ مروہ دیں گے دوسرا میں اپنے بچوں کو نصیت کرتے جاؤں گی کہ ہر ایک بات پہ اعتبار کر لینا کبھی شریف فیملی پہ اعتبار نہ کرنا یہ شہید مہترمہ بے ندیر بٹو کے الفاظ ہیں آرخ حمید بٹی گناہ گار کے نہیں ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں اور عمران خانہ بھی حکومت نجیر کو ڈاکوں کرتا ہے جاؤں گی ان کو ساتھ میں لیا تو کاش بلاول بٹو ان کی طریفے کرنے سے پہلے اپنی والدہ کی قبر پہ جا کے پوچھتے ماں تیرے وجہ سے ظلفقار علی بٹو کی وجہ سے تمہیں ووڈ ملتا تھا آپ کی وجہ سے مجھے ملتا ہے تو میں ان کی اب طریفے کروں تو اب یہ اب اس اتحاد میں کیا عمران خانہ کا خوف شامل ہے امریکہ کا مراسلہ شامل ہے کیا ہے اس کا منصف مہر آدم و بشر کو بنا دیتا ہوں اور دیکھنے والے ناظرین کو بنا دیتا ہوں ہمارے لئے تمام سیاستان قابل طرح میں لیکن نہ آمن کی طرف جا رہے ہیں نہ شفاقیت کی طرف جا رہے ہیں سیاست کو مذہب میں لاکہ عمران خانہ نے بھی یہی ضلطی کی کہ انتقام 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 اور انہوں نے بھی واقعہ مس نبوی میں مقدمہ لہور میں نواز شریف جرم لہور میں کرے سوگی عرب اس کو وہاں لے جائشہ ہی محل لکھے تو اس ملک میں جہاں انصاف نہیں ہوتا وہاں من نہیں ہوتا جہاں من نہیں ہوتا وہاں نارکی ہوتی ہے جہاں نارکی ہوتی ہے وہاں خانہ جنگی ہوتی ہے یہ ہسٹری بتاتی ہے اللہ پاکستان کے لئے بہتر کرے